اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیر سٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے مائسلر اگریگیشن نمبر مائسل کے اندر surfactant کے مالیکیولز کی ایوریج نمبر کو مائسلر اگریگیشن نمبر کہتے ہیں اور اسے ہم capital N سے represent کریں گے ایوریج نمبر آف surfactant molecules in a micelle is called مائسلر اگریگیشن نمبر being represented by capital N کچھ بکس والے اسے سمال ان سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو جنرلی جن فیکٹر پر CMC ڈپینڈ کرتی ہے انہی فیکٹر پر عام طور پر مائسلر ایگریگیشن نمبر بھی ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اس سے ریورس مینر میں یعنی جو فیکٹر CMC کو انکریز کرتے ہیں عام طور پر وہ ایگریگیشن نمبر کو ڈکریز کرتے ہیں اور جو فیکٹر CMC کو ڈکریز کرتے ہیں وہ عام طور پر ایگریگیشن نمبر کو انکریز کرتے ہیں تو ایگریگیشن نمبر ڈریکٹلی پروپورشنل ہے لینٹھ آف ہائیڈرو فوبک گروپ کے ہائیڈرو فوبک گروپ کی لینٹھ زیادہ ہوگی تو CMC کم ہوگی لیکن ایگریگیشن نمبر زیادہ ہوگا سیملرلی ایگریگیشن نمبر انورسلی پروپورشنل ہے کراس سیکشنل ایریا آف ہائیڈرو فیلک گروپ کے ہائیڈروفیلک گروپ کا کراس سیکشنل ایریا اگر زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہائیڈروفیلک گروپ میں رپلشن زیادہ ہوگی مائسل بننا مشکل ہو جائے گا اس کیس میں سی ایم سی انگریز ہو جائے گی اور اگریگیشن نمبر ڈگریز ہو جائے گا سیمیلرلی اگر ہائیڈروفوبک گروپ بلکی ہے تو بھی اگریگیشن نمبر کم ہوگا اگریگیشن نمبر انورسلی پروپورشنل ہے والیم آف ہائیڈروفوبک گروپ کے تو ہائیڈروفوبک کریکٹر ایکچلی ڈیپینڈ کرتا ہے لیانتھ آف ہائیڈروفوبک گروپ پہ رادر دین والیم آف ہائیڈروفوبک گروپ تو ایک مطلب جنرل ڈول اب آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں سرفیکٹنٹ کا ہائیڈروفوبک کریکٹر زیادہ ہوگا تو سی ایم سی کم ہوگی اگریگیشن نمبر زیادہ ہوگا اور سرفیکٹنٹ کا اگر ہائیڈروفیلک کریکٹر زیادہ ہوگا تو سی ایم سی زیادہ ہوگی ایگریگیشن نمبر کم ہوگا تو ایگریگیشن نمبر ڈریکٹلی پروپورشنل ہے ہائیڈروفیلک بیہیویر آف سرفیکٹنٹ کے اگر آپ سرفیکٹنٹ کے سلوشن میں الیکٹرو لائٹ ایڈ کر دیں تو الیکٹرو لائٹ کی ایڈیشن کی وجہ سے سرفیکٹنٹ کے مالیکیول میں رپلشن کم ہو جائے گی اس لیے ایگریگیشن نمبر انکریز ہوگا الیکٹرو لائٹ ایڈ کرنے سے ایگریگیشن نمبر انکریز ہو جائے گا ایگریگیشن نمبر ڈریکٹلی پروپورشنل ڈگری آف کاؤنٹر آئین بائنڈنگ اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ڈگری آف کاؤنٹر آئین بائنڈنگ یہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہے پولاریزیبلٹی آف آئینز کے تو آئینز کی پولریزیبیلٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی کاؤنٹر آئین بائنڈنگ زیادہ ہوگی اور اتنا ہی اگریگیشن نمبر زیادہ ہوگا تو اگریگیشن نمبر will increase in following order لیتھیم آئین کی پولریزیبیلٹی کم ہے اس کی وجہ سے اگریگیشن نمبر بھی کم ہوگا اگر سرفیکٹن میں سوڈیوم آئین ایز کاؤنٹر آئین ہے تو سوڈیوم آئین کا چونکہ سائز بڑا ہے اگریگیشن نمبر زیادہ ہوگا پوٹاشیوم آئین کی پولریزیبیلٹی اور زیادہ ہے اگریگیشن نمبر اور زیادہ ہوگا اور سیزیوم آئین کی کیس میں اگریگیشن نمبر سب سے زیادہ ہوگا یعنی اگر ہمارے پاس لیتھیم دوڈی سائل سلفیٹ ہے سوڈیوم دوڈی سائل سلفیٹ ہے پوٹاشیوم دوڈی سائل سلفیٹ ہے سیزیوم دوڈی سائل سلفیٹ ہے تو سیزیم ڈوڈی سائل سلفیٹ کا ایگریگیشن نمبر سب سے زیادہ ہوگا پوٹاشیم ڈوڈی سائل سلفیٹ کا اس سے کم اور سوڈیم ڈوڈی سائل سلفیٹ کا اس سے کم اور لیتھیم ڈوڈی سائل سلفیٹ کا سب سے کم یہ بات ہے الیکٹرو لائٹس کی اگر نان پولر سالوبلائزیٹ ہوں تو عام طور پر نان پولر سالوبلائزیٹ کی وجہ سے ایگریگیشن نمبر انگریز ہوتا ہے چونکہ نان پولر سالوبلائز ایٹ کور میں جا کے سالوبلائز ہوتے ہیں اور ان کے کور میں جانے کی وجہ سے مائسل ایکسپینڈ ہو جاتا ہے سرفیکٹنڈ کے مالیکیول زیادہ تعداد میں وہاں اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں تو اگریگیشن نمبر ڈریکٹلی پروپورشنل ٹو ایماؤنٹ آف نان پولر سالوبلائز ایٹ این مائسل یہی مائسل اگر نان پولر سالوبلائز ایٹ میں بنے ہوں تو نان پولر سالوبلن میں چونکہ ریورس مائسل بنیں گے اس کیس میں ہائیڈروفیلک پارٹ اندر کی طرف ہوں گے ہائیڈروفیلک پارٹ باہر کی طرف ہوں گے اور جو ایفیکٹ پولر جو ایفیکٹ پولر سالوبلن میں نان پولر سالوبلائز ایٹ کا تھا وہی ایفیکٹ نان پولر سالوبلائز ایٹ نان پولر سالوبلن میں پولر سالوبلائز ایٹ کا ہوگا یعنی نان پولر سالوبلن میں اگر reverse micelle بن گئے ہیں اور اس میں آپ water add کر دیں تو aggregation number increase ہوگا کیونکہ water solubilize ہوگا core میں اور core میں solubilize ہونے کی وجہ سے micelle expand ہو جائے گا aggregation number increase ہوگا تو اگر micelle water میں بنے ہیں تو non-polar solubilize کی وجہ سے aggregation number increase ہوگا اس case میں aggregation number directly proportional ہوگا amount of non-polar solubilize کے اور اگر micelle non-polar solubilize میں بنے ہیں تو aggregation number directly proportional ہوگا amount of water کے اس پوری بات کو اگر sum up کریں تو aggregation number directly proportional ہے dissimilarity between surfactant and solvent کے اور اگر آپ temperature کو دیکھیں تو ionic surfactant کے case میں temperature increase کرنے سے surfactant کی solubility increase ہو جاتی ہے aggregation number decrease ہوتا ہے تو ionic surfactant کے case میں aggregation number inversely proportional to temperature اور non-ionic surfactant کے case میں aggregation number directly proportional to temperature so this is a summary of micellear aggregation number and the factor affecting micellear aggregation number اس کو دیکھ لیں book سے بھی تو پھر اگر کسی کو کوئی کیوری ہو کوئی problem ہو تو اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنا خیال رکھئے گا تھانکیو بری مچ اللہ حافظ موسیقی